اسلام علیکم خواتین و عزرات پیش قدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان پرید رہی ناظرین سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکی عدالت نے حش منی کیس میں سزا سنا دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کی مخالفین کس طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں کانگریجولیشن فرنس کانگریجولیشن اور آئی اپنے انجام کو پہنچی مخالفین کو اطالن سزا سنا دی ہے آئیے اٹھانگا آگیا کچھری او کھالی بلے 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 اٹھانگا آگیا کچھری او کھالی جا ضعب آ », بلے 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 اٹھانگا آگیا، اٹھانگا چھری او ک۔ تا دو بے لو ک کچھری او کپپ پہنکو مخالفین ک Assistور shot بتو بلے بلے آہ موضلان دے ہو جیاں قیدا پڑھیاں بیک ٹھیاں وتktionا ہے تو معنی کی اس ممارنس بلدے ککی کیڑی ہے جانتے ہیں چھر دے تو نہ میں شانے کمھیور ہاتھ ہیں نہ تنسی ہاتھ مارنہ لیکن کی کیڑی ہے اے پوتو تو تمہا نہوں میں تیساں گا ایک باری میں نو یہ رہا لیکشن زیتران دبو اوہ تمہا دینوں میں کرنے گا تو انلاق پتا جانا بیکھ جاؤ تو ہی ہندہ کی اے پوتو ہے دی بجا تو تمہیں نوحور ہم دردیاں مل گئی مل ایک شنے جیتنا آج میں تو اڈے مونڈے کاؤڈینی جیت گا آج میں اپنے بوٹرانو مطمین کرنے دیا کہ وہ مایوس نہ ہو جن اندروں میں ٹوٹ چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اندر سے وہ چھاڑ دے اندروں ٹوٹ چکا ہے میں کڑا چانا دا تھرموز بڑا رو ٹھیک نے جی رون دیا تھا بچوں ٹوٹ گیا ہے اور تہو جیہاں سجاہاں میری آجتے ملبولی ہونڈیاں میں نے کدھی پرباہ کیتی میں ساری جندگی دا مقدمے پکتنالا پوتے تو بے جاتوں گی کرن نہیں یہاں رو گئی پوتے سجاہاں ہو گیا تو بھیرکیڈی گالیاں اور میں تو ساری جندگی رکارڈ ہی بنایا ہے رکارڈ تے بان گیا نا میرا ای ڈادو بابر آزم اور بابر آزم نے تو بڑھائی ہونے ہیں پانچے رکارڈ میرے سنکڑو رکارڈیا لیکن یہ تو کرمینل رکارڈ ہے ٹرم صاحب کرمینل ہاں تو بھیرکیاں رکارڈ تے ہیں نا رکارڈ رکارڈ ہونڈا کیکڈی کا لیا وہ ایک بندی نے پیے کھا دیکھو ڈیڑھ کو ساو وہ دا رکارڈ بان گیا پہ ہونڈ تُسی کبھو ڈیڑھ تو پیا کھا گیا بنا چبل بندہ وہ پیشا کے چبلیا درکارڈ بان گیا نا ابیو ہوا ہے اسٹرام ہونا دے مخالف ہے گبھر دی پیننی چی گوڑی مروا کے وہ بھی پرچا ہی دے دکھرا دیو او یس وہ تو اٹھا گبھر دی پینچر ہونا میرا گھجنی بڑھنا میاں جی ہے نا مقدمے ہیں ناڑے ناڑے ناو کوئی فرق نہیں پہنا ہاں میں نے کہنا کسی ٹائم انہوں یہ ہو جا کہ ٹاپا چالنے ہیں کہ دی لطبہ توردنے ہیں او یس بلکہ میرا مشورہ ہے انہوں نے نوا موبائل دے کے کراچی پیج دیو ہاں وہ تھے جو مرجی کارلو او ٹرمپ اوڑی تمہاں دے کابو ہونا یہ تمہاں نو تاس تمہاں میں ایک بار ایلیکشن ہو لیا ناڑے پوتھ اے ناڑا میں اوہ کرنیاں راب جانتا ہے تُو بے صحیح ہوندا کی آر پاسے بدوکاں لیا کے بندیاں دے مغر چڑیا ہونا جڑا مجھ مابا بیٹھا ہونتے پوتھ میری اپنی پارٹی ریپبلکن نمی کہتا ٹرمپو تگڑا ہو ہون بان گیا یہ تا اہی تیرے پچھے کھڑو تیاں یہ راگا ہو توں اے بے صحیح ہون ہوتا کی ہی سب فساد ہی آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے اصلہ پالیسی بدل دوں گا ہر طرف اصلہ یصلہ ہوگا ہاں تا ٹھیک ہی نا اے دے گالکیڑی ماریا او مہاں نا جڑے مولا جات فلم پساند کرنا لے بندیا جنہ جنہا چھولے بیکھییا انڈیا دی او گپر سندھ جنہا بیکھے کھولے نا چھولے پساند کرنا لے چھولے پساند کرنا لے ان کو اسلا ہون چاہید رب جاندہ ماسک کہ اچھتے کھیریان لے نال پسطاولان چھولے بے اهای تر بہریاں میرچان پر نال گولیان دا ٹوکرا پی اہا اهای تر نال گونگلو پی نال گرنیڈ پ پی اے اسلہ ہی اسلہ ہوئے انہوں چھوکیا گبر سینگھ بڑھنن دا آئے چاننا پھڑے بندھوک ہاں تھے چھ چڑ جا بے پھانا تھے رب جاندہ میرا بڑا دل کاردہ کھ کوئی گورا بچوں بڑی بندھوک لیا کھ اچھی اچھی ہاسدہ ہی دے کول جا بے تیرا کیا بڑے گا کالیاں آپ فکرہ سننا آتے میں رب جاندہ بڑا سکت دے کالا پی رب صاحب وہ فلم تھی آپ امریکہ کے ثابت صدر ہوتے ویسی بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ایک سال امریکہ میں گن وائلنس سے چھ ازار دوزو اٹھارہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں اتگالیا میں اصلی دے حق جنہیں اچھا میں صرف مخالفہ این نہ دے یہ جیڑی کا لچاند کے میں اوہ دے مخالف ہی ٹھوڑنا باعث این نہ کانا دین یا تو میں کانا رات یا این نہ کانا رات یا تو میں کانا دین یا کرم صاحب اتنی مخالفت میں کیوں جا رہے ہیں کہ آپ غلط کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں ہاں پہتے نا میں نے بڑا نسکان پچھایا اور تینوں نہیں پڑا پہتے جیڑا میں نے عدالت نے کیتا جرمانہ سو ملین ڈالر اے ہون کو کٹیا تو سو ملین کیا تیرے متھا کٹھا ہو گیا اے کو کٹیا میں نے جرمانہ دین باز دیا اپنا یاتی ایڈا پیارا جا بیچنا پیا سیسنا جہاز پہتے میں نے ایڈا چنگا لگ دا ہی میں ہوتا نا رکھیا ہی راکٹین سکائی کبینجا ہیار پھوٹ دی بلندی دیا اتے اوڈ لائن دا ہی اچھا میں نے بیچھڑیا میں نے ترج پر جائی نل بے کیا ہوتے تے مری جاندہ ہوتا اور میں نے بیچنا پیا گیا سر بھیڑنا دی بجا تو وہ تو بکیلان دیاں پیسان سو ملین اور کو تھوڑا نسکان نہیں ہویا میرا راب جان دا ہمائے چیزیں بے چوڑے پیسان پورے کرنڈیاں اے ہون میں تری پر جائی نوں کہ اکی آیا میں پرانے پانڈے تے پرانے کپڑے کاڑ چھڑ چار پہے ہونا دے بلا بجان کے بیچ دیو نا نوں میں نے نسکان دے پورا کریں بکیلان دیاں پیسان دے دواں کیل سارے مرے پیچھے چڑےیاں اور نہاں مالے پیچھے چڑےیاں سر آپ نے مجھے بھی دو منس کی سیلری نہیں دی اوپوٹ کادلی تم اپنا موک رے لوبی لیر گبڑا ہونڈ دے ہیں کابرنا کابرنا میں جدا بائٹا ہوں اسے چمار گیاں میں نے لپ جی گیاں تا ٹھیکا لیا دیناں وہ امر جی پہ کمامی جو امر جی کری چھوڑک نہیں تیو امی بڑ گے ٹرمپ ساب تسی بائٹا ہوں تہا لیا ہے اہنو شدرے آ لیاں دکانہ بیچنیاں پہا نہیں لیاں وہ بیچنیاں کے چھڑنا نہیں بائٹا ہوں چھوڑ کرنا با خالی تو بھی کیس پڑنا تیر تے مری تو بعد جا چے یو بیا گیا ہے اسو ساتھ باندر چکے ہیں ایڈے ساٹھ باندر میں چکے باندرہ تھی نوش قید کی تیا تو کادلی نا لینا مری یہ یوگیا تھا وہ تو تباڑے آستے تے ہون ٹرمپوڑے ہو جانا 48 ٹیمپریچر اس ہینے تو باڑے کڑا دینے جبانا تو باڑی یہاں باہر آجنے تو ہی بیک ہو دے سہی اس کا اصلی چیڑا دیکھنا ہے تو اس پہ بنیم فیلم دیکھو اس فیلم نے اس کا چیڑا بے نکاب کر دیا ہے وہ تیڑی فیلم ہے اپو تے فیلم مالیاں نے بھی کی کی تا ہالی بوڈ ڈالیاں نے ایڈا میرے خلافل ایکشن دے چھ پراپے گنڈا کیتا تاں دلی کی تی یا اچھا یہ حد ہو گئی یا یعنی ٹرمپوڑے خلافے نا نے فیلم بڑا دی تی اور وہ بھی ساری گلت ملت حد ہو گئی ایک باری مہینو جیتوان دے میں اے ہو جی اے نا تھی فیلم بڑاوڑی یا اے ہو جی فیلم بڑاوڑی یا راب جاندہ ہونے یہاں چلنا ہی اینیمل چینل تھے یہاں چلنا ہی چلنا ہی کارٹون نیٹ برک دے لوکا پول جانا مکی موس لوکا پول جانا ڈونال ڈاک اے ہو جی اے فیلم چھو جو بڑاڑن میں چاڑ دیاں بہا دینا نا لوکا کہنا کہنا جو بڑاڑن ہے تے باندر جاندے اے 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 تہ ان پدا سادہ بھی ٹوردہ باندری لاغ دا آہاہ آہ grate رنگه سالری دے یا اے اے نےけ پیادیardo تم نے کال کلا غرق دے یا تو بیک Nice پاکستان تو کھاڑی اسرا بلا کے تہنو کوٹ پوننے گے ہبری اسےně ہندو بید نے میرے جارسی جنیاں بیلی جاؤں پ америк اے ماہ چاہی اسے تو تم نائنے براہ رو مسئلد پناہ چلنا تھے تو تم why جی میں جانبر dive ڈاہ چیمپی یا رب جانتا آخر لڑی بدھ با دی دو تینی بیل سوٹی آہا کہ جان دیں کھالی کارچنے بھائوا ہے ویسے ٹرم صاحب آپ تو بلکل ہی آؤت با کنٹرول ہو گئے ہیں تو بے صحیح مخالفانا لبرنا بہا پڑا چنگی ترہ جاننا ای ڈھی کھال کوئی ڈھی آہ پوت پوت جل دیلال میرے یار پھڈری کو دی دکان دے تو سندل دا چھر بت مغا جرا میں کوٹ رہا ہوا مین کھان رسن داو رہا پوے سینے جگہ لگ گیاں مہینہ دی مکھالفت دی بھی کار سر جلدی مکھالا ہے میرا پوتھ جلدی مکھالا ہے پوتھ میں نے یہاں دایا لڑائی اپنی جگہ تے کھان پین جڑا اور مکھالفنا نہیں ہونا چاہی دا ایسے مونڈے آستے ستو مکھالا ہے ایسے بابے آستے اٹھو مکھالا ہے میرا پوتھ مگر سر آپ کی تو آج کی شگر انٹیک پوری ہو چکی ہے پوتھ میری سیکٹری رہا ہے میری بیمینا بانے میں بڑا لیڈی دی بجا تو کھجل خراب ہو یہاں پوتھ کھجل خرابی تمہارا مقدر بن چکی ہے اے 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 ادالتوں میں جوتے گھسا گھسا کے ختم ہو جانا ہے you are finished mr. Trump پوتھ کارو اے نا کر میرا پوتھ ہے کارو میں سے اس نے بولے کارو نہ مجھے بولے چھاڑتے چھاڑتے پینڈ چھا رہا پینڈ ڈاندہ کارو کارو اوہ دو 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 سپیل حکومت کیا میں نے امریکہ کی اے اے اہو کیتی یا دا کوئی گاڑنی میں بھی دو جی باری لیلنی آہ اے کارو میں سے کہنا چاڑنا کہ تیری پول فہمی اگر ٹرمپو موک گیا اوہ دو ٹرمپو اوہ ہکا جیڑا پوری پانچیچ پھردہ دو موکدہ نہی اے تینا دا چھاڑا میں اوہ دو ٹرمپو ہن بندانی ریا ٹرمپو بانگیا تبا ڈلی چھاڑا میں اوہ اے نو جنہ مر جی چیتھی جاؤ انہیں موکڑا نہیں اے اکھیر پوتر تو انہوں چمبلنی چمبلنی آہ اوہ ویری سٹرینج سر ان کو تو سزا ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں الیکشن الیکشن کر رہے ہیں اچھے یہی مسئلہ ہے کہ ان کو سزا ملنے کے باوجود بھی الیکشن سے امریکہ کا قانون ان کو روک نہیں سکتا اونسنا پوتھر اونسنا ام جاہیرہ اس کاکیڑھوں میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اگر یہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو امریکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک سزایافتہ شخص امریکہ کا صدر ہوگا بڑھا دینا رکاڈ ٹرمپوڑھے رکاٹا دے رکاٹاں بڑھائی جاڑی گیا ابےو میں تے کہن نا ادھی رات نوں بندیاں دیں گھڑیاں پارکے جائیے تے جا کے دے کلو مافی مانگ لائیے انہیں ہٹنا نہیں جے ابے کیے یہ دے سچے گھپے آلے سارے بڑھے چاندے ہیں کہ تریکیلہ ٹرمپوڑھے رکاٹاں بڑھے رکاٹاں بڑھے رکاٹاں ایسا ہٹنا نہیں پہر بھی پوتھر آہ کوڑا تے آہ کوڑی گا مدان آہ ہونڈے آہ ستاہی جون آہ ایسا دے چمائے ستیاں گاڑاں کٹیاں انہوں تے تاں کبھی آہ آہ بات کی پوتھر ہے ماں بات بات کے دے تو آنو پہر آہ اس نے دیں تے دہرو فیر آہ آہا پہی اییی کار را میں کوئی خواب نہیں آہ ابے کی پ沒關係 بة پاکل ہو گیا میں نے چی لcka ڈی انہوں تے دہ 1997 اوہ ڈometer دے اوجائی بڑا تھندہ بچہرہ میں ہوتو تو safer اے مہار اے چگی زہیں بہن خوظ ہے اے پاپے اس کو دے نہیں رسول دہا مسلہ ٹرمیاں ہے 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 shoe Soci ایک手 ایک رaidی كار سٹ پہ موسیقے موسیقے خاص فوت ہوگی ہے میں آتھے جانا ہے اوہو پین جی نے ہویا کیسی اوڑا کی بس پوچھا پھردے پھردے دیکھو پہنے چھوٹ بول رہنے جی جنہی گرمی سی نیر تے نان گئے نہیں تے ڈوب گئے نہیں اور ڈوبنا نیسی جی تو آنا ریڑ گیا سی انہوں پھردے پھردے ڈوب گئے نہیں ڈوب گئے ڈوب گئے ڈوب گئے تو ضرور پروس کی اس میں ہونا ہے گل لکی تو لکی رہا دے انہوں ڈوب گئے ڈوب گئے ہیں ڈوب گئے hine frequencies ناظرین یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک پنجار پہ دیکھو بارے لیا ہو دا جو پانی پار کے سارا ٹبر ایک دوجہ نو مارے یا کرو اے اٹھوٹے تیری سماج لگی ہوئی ہے کدھرے ٹوٹی لیک ہو رہی ہوئی ہے تو تھا لینا آ لین ناظرین موسم کی شدت بہت زیادہ ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارا فیکہ اور اس کا دوست شانہ اس موسم کا سامنا کیسے کر رہے ہیں مجھے اس میں سے نظر آ رہے ہیں ساڑے ٹھیکے لیکن ہم تمہیں نہیں دیکھ پا رہے کیا کر رہے ہو یہ والا ارمال جو ہے نا یہ گیلا کر کے اوپر لے لیتا ہوں میں لے کیا ہوتا ہے لو اس سے تو پتہ بھی نہیں چلتا گڑمی کا یہ ساڑا گیلا کر کے اماں کہتی ہے کہ ساڑ پیڑا کھلیا کرو جا میں باہر نکلتا ہوں نا تو پھر ہم آپ گو کے مجھے دے دیتی ہے تو ملک صاحب کہتے ہیں فیکہ تیڑا توڑ دس پوزیبل ایر کنڈیشن ہے یہ ایر کنڈیشن کہاں سے آ گیا یار ایر کنڈیشن سے زیادہ تھانڈ لگتی ہے اس میں اور یہ دیسی نسخہ ہے نسخہ تو حکیم کا ہوتا ہے یہ تو میری امانگ بتاتی ہے یہ کہ گیلا کر کے تو ساڑ پہ لے لو تو پھر تھانڈ لگتی ہے بڑی سالو یار تم نے آدھے گھنٹے لے لی نا میری باری ہے مجھے دو نا تم پھر اس کو نسخہ کیوں کہتے ہو میں نے یہ ٹوٹکا ہے فیکے چلو جی چلو جی چلو جی چولاندہ ٹوٹکا بنا دیتا جی مگر فیکے یہ گرمی اتنی شدید ہے کتنے بار اس کو گیلا کرو گے سر پہ رکھو گے تو سوک جائے گا فورا نہیں تو پھر ہم جب زیادہ گرمی ہو تو ہم سارے کپڑے گیل کر کے پہل لیتے ہیں سر جی اگر اس سے بھی زیادہ گرمی ہو جی تو پھر ہم نیر پہ چلے جاتے ہیں اور اس میں جا کے گوز جاتے ہیں وہ ہی ہمارا ایر کنڈیشن ہوتا ہے ایک دبا ہم کچھے پہن کے ایر کنڈیشن میں گوزے ہوئے تھے اور بارسے کو بند آ کے اس کا آؤٹڈوڑ اٹھا کے لے گیا تھا آؤٹڈوڑ کیا مطلب ایک دیکھو کپڑے چوک کے لیا گیا ملک شاہم دیا پوتڑ کا اندہا بڑا ایر کنڈیشن بنائی ہو یا نیر ان تیرا آؤٹڈوڑ کو ہی لیا گیا نا چلو چھوڑو ان باتوں کو یار یہ تو تمہار چھانا جا کے نیر میں ڈپکی لگا کے جو ہے وہ گرمی کی شددت کو کم کر لیتے ہو میں تو تمہارے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں یار وہ نننی تمہاری امی اببو ان کا کیا ہوتا ہوگا گھر میں میڈا میڈا اببو آج کل ستارہ دفاہ نا ہاتھ ہے ستارہ دفاہ ہم گنتے ہو کھڑے ہو کے دنگڑ 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 کھا نلکے میں ہمارے گاڑ ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے نلکہ اس کے بہت دیکھ پہی تھی اب ہم نے ٹھیکڑا لیا ہے تو اب اببا کہتے ہیں اس کا تھنڈا پانی آتا ہے ہم ہم وہ جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا اس کا پانی تھنڈا ہوتا ہے اس میں پھر نہا لینا تو پھر پندناوی منٹ نہیں لگتی گھڑ میں بیرکول نہیں اماماوی کہتی ہے کہ یہ بہت 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 دیا ہے ہم لوگ پھر اس میں بھی نہا لیتے ہیں اور پھر پنکھے کو چلا کے بیٹھنا نیچے تو جو ان کی گھڑیاں بھی ہیں وہ جو ملک شاہب اوڑی ہیں جب لیٹ بھی چلی گئی تھی تو ان کا ٹینکی کا پانی بھی موک گیا تھی پھر وہ ہمارے ہینڈ پمپ سے پانی پاڑ کے لے کے گیا تھے ان کے نوکڑ کہتے ہیں آپ کا پانی بڑا تھنڈا ہے تو ملک شاہب کہنے نے ہوتا تھے تھنڈا ہے تو گیڑے گا انہوں کون ہے یہ تو ایک عارضی حال ہے لیکن مستقل طور پر زیادہ زیادہ مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ گرمی یا لو نہ لگ جائے مشروب شربت کو کہتے ہیں بھائی شربت شربت وہ تو اتنا مہنگا ہو گئی ہوئی ہے بوتل پہلے ابا کہتا تھا شکنجویں بناو تو میں گیا ہوں تو نبو وہ کہتا ہے پاپولا چودان سڑ پہ یہ دے کلو میں کہا تیڑے نبو سونے دے بھائی نہیں ہوئی لے چودان سو دے کلو نبو یہ زردیاں لے نبو نے کہہ رہے ہو نبووں میں تو آگ لگ گئی ہے کہتے ہیں نہیں لینے تو چالے دوڑے تھوں اپنے ابنے جا کے دہ دے دوکات نہیں ہوئی لے تو میں نے کہا چودان سڑ پہ کلو دے رہا ہے تو اس طرح تو پانی بھووی ساڈے تین سو کے بان گئے تو پانی بھولی آکے تو ایک دبا بھی سکنجویں بانتی ہے جو گھڑی ب بندیا وہ وہ پھڑ کیوں ساڈے تین سو دا مشروب آب تو پی لے اسے پنجار پہ دیکھو بوجود ہیں وہ پانی پارکے سارا تب رک دوجہ نم آرے گیا یہ جو آپ کا پلواز ہے اس کو میں نے دیکھا اس نے لیڑ میں چھال ماری تھا بندے چی کا مار دے دوڑ گئے کہتے لو لیڑے چھے سکائی لیب ڈیک پہ آئے ایڑا پانی بار سڑک دے وچ کار گیا ہوت کے زفر نے کپڑے لاغے نیر چھماری چھال لوگاں راڑا پاتا ہے ساپ 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 ایچ لے ایچ لے لفیتہ مارلا پہ ساپ بنا بجا آیا جی چھے دوڑ گئے لے چھال باڑی سی چاپ اسے نہاڑا تھا لہا لیڑ میں تو ایک بندہ پاس سے گھڑی میں گزڑیا سی بڑے ایک لاغے کہیں جائے بندہ ایک مات چھے اس نے اس کو جان پوچھ کے جیڑیاں تھی اس لے اس کو گالیاں نکالی تھی وہ آکے سے ہشتے جائے بڑے شڑار تھی بڑے ساتھ وہ چو ملک شاہ بڑی ہیں نا وہ تو نہیں جاتے نہر پینانے وہ کیوں جائیں گے نہر پینانے وہ کہتے ہیں گندہ پانی ہوتا ہے انہوں نے تو اپنے گاڑ میں ایچی لگایا ہویا ہے انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں نا تو ان کے کتےوں والے کمرے میں بھی ایچی لگا ہویا ہے میں کہتا ہوں کہ میں کتے کو کھڑاک ڈال دوں ملک شاہب کا منداز وہ میرا یاد بھی ہے کہتا ہوں کہ کوئی گالی پی کا میری گڑی بھی دو دیتا ہے جو تم ڈالو جا کے کتے کو کھڑاک بھی تو میں ادھر کتے کو کھڑاک ڈال لے گیا سالہ بھی میڑے ساتھ گیا تھا اندھر پڑی ڈھانی تھی ہم ادھر بیٹھ گئے تھے سالہ کہتا ہے میں ادھر ہی سو جاؤں ماں کہا سو جاؤں دھر دو کتے بھی شتے ہوئے انہ نال دو ہی سو جاؤں دیان سے جایا کرو کتے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں کارڈ بھی لیتے ہیں نہیں وہ چھوٹے چھوٹے تھے نا جب سے میں ان کو کھڑاک ڈالتا ہوں وہ مجھے نہیں کچھ کہتے مجھے تو دیکھ کر پوچھلے لاتے ہیں پھیکے یہ بتاؤ ملک صاحب کے گھر میں پھر تو سویمنگ پول بھی ہوگا اگر کتوں کے لیے ایسی ہے تو سویمنگ پول ان کا جو ہے نا کوٹھی کے پیچھے وہ کہتے ہیں یہ تو بہت گرم پانی ہو جاتا ہے وہ تھنڈے والا بھی کہتے ہیں کہ اتنی گرم موسم میں نہیں جانا ہم نے سویمنگ پول میں انہوں نے اس میں دوائی بھی ڈالتے ہیں ہاں اس کے اندر ہاں سویمنگ پول دوائی چھوٹے دیں 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 ہاں اس کی صفائی کے لیے دوائی ڈالنی ہوتی ہے آڑا پانی ہو جاندے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں کہ ان کا سویمنگ پول دوائی پہ ہوتی ہے تو میری تو سوگردی دوائی بھی موک جائے تھے کہ انہوں نے دین نہیں آن دیں ہاں 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 ماں پڑ تیڑا لائن سویمنگ پول راکھتے ہیں ہاں یہ افسر بیٹھا ہے افسر اس کو کہو یہ ماجی کی دوائی کا انتظام کرے گا یہ ہاں چھپتال کا افسر ہے ہاں یہ جو گرمیوں میں سویمنگ پول ہوتے ہیں نا یہ اس میں یہ دوائی چیک کرنے جاتا ہے انہیں ڈال لیا کے نہیں یہ وہاں یہ افسر لگا ہوا ہے ملک شاہب نے تو اپنا افسر رکھا ہوا ہے ساڑھا سویمنگ پول اچھی تڑا تو ہو کے تو پھر دوائی پھینکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس سے بڑے افسر ہیں جس و لے بندے سویمنگ پول چھنا آندے نے تو یہ کپڑیاں دی راکھی کر دا ہے جو سویمنگ پول کھالی کر کے دوبارہ پڑھئے تو موڑی چھتے ہیں ہاں 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 ابھی ابھی جب ہم واپس جائیں گی نا ہاں ہاں تو پھر میں اس کو گھیلہ کر لوں گا ہاں پھر میں اس کو سار پیڑا کھلوں گا تو مجھے پتاوی نہیں چلنا کتنی گرمی ہے بہرال پیکے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے خیال رکھا کرو اور گرمی سے بچا کرو ہاں گڑی عباد میں کوئی کہند ہے گڑی کھولو بچو ہاں ہاں کوئی کہند ہے گڑ میں کو لوں بچو ہاں کوئی کہند ہے جڑاسی ماں کو لوں بچو ہاں کوئی کہت ہے پکھے بند کرو بجلی دے بھل کو لوں بچو ہاں کوئی کہند ہے موٹر سیکل نہ کڑو پٹڑال کو لوں بچو ہاں گڑی باد میں بچدہ 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 ہاں 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 اچھا فیکہ یہ بتاؤ آپ کے شادی کب ہے ہاں شادی آیا تھا جی ایک رشتہ دیکھنے کے لئے اچھا وہ دی بتاؤ بھئی نہ کر تم کیوں چھڑم ہاں 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 اس کو کیوں بتاؤ رہی ہو ہاں نہیں جی نہیں آیا ہاں فیکہ شرما آرہا ہے ہاں وہ ایک آیا تھیر رشتہ دیکھنے تھیر تھیر ہاں 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 تو پھر ہم اوپر کمڑا بنا دیں گے اس کو نماں اچھا تو کہتے ہیں نہیں پہنا ہوتے تو باتھڑوں بھی نہیں ہونا تو کبھی کہتے ہیں کہ مونڈے کول تھے موٹر سیکل بھی نہیں میں کہا خالا خود تو رکشتے آئیے تو ساتھی موٹر سیکل چیک کریں گے انہوں کی پتہ ہے جیڈیاں لنمیاں پھیکے دیاں لگتا ہیں سکوٹر تو پہلے جیز لائے ہوں گا ٹھیکے ان سے کہہ دینا تھا نا کہ اپنی بیٹی کو جیز لیں تو تمہیں موٹر سیکل دے دیں ہم چوں لیں ہم کبھا شڑا میں اممہ کہتے ہیں کہ پتڑ اشی اشی کا دلی لال چکڑی ہے بلکل صحیح ٹھیکے اس نے باست کوری دے چھڑی با بڑا ہو گیا کہ ہوڑکی کسی کو لینا ہوں دے اممہ کہتے ہیں پتڑ اشی شادگی نہ لیویا کار دیاں گے صحیح ٹھیکے انہوں نے کوئی کھڑ چا کرنے دی لوڑ ٹھیکے چاڑ بندیاں گے انہوں نے ان سموشے تے دو سوڈا پی آ دیاں گے اب با کہنے دے تمہیں دے داویا کرنے کے لوڈ اکھلانے آدھے بیورگ خود کہہ دیتے ہیں بچوں کو کہ پتر ان میں آتے جنہ کرنا سی کار لیا ہے آدھے بچے ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اب با جب آپ کار بیٹھیں اور بمار ہوں ناظرین آج کی خبر کے لیے چلتے ہیں عزیزی کی طرف ناظرین نیوز جیمز بانڈ کسی وقت جیمز بانڈ آڑ بھی جاتا ہے ناظرین نیوز جیمز بانڈ آپ کے لیے روزانہ ایک خبر لے کے آتا ہے ویسے تو کارالے کہیں تو سبزی بھی لے کے آتا ہے مگر یہاں حسبحال میں ایک خبر لے کے آتا ہے اور وہ خبر کوئی نہ کوئی ہنسی والی ہوتی ہے مگر آج جو خبر آپ کو سنانے لگا ہوں وہ سارے پاکستان کی عوام کے لیے ایک نصیت ہے ایک سبق ہے ایک پیغام ہے اللہ کرے اللہ کرے سناو ذرا خبر لو جی خبر یہ ہے کہ نوے سالہ امریکی شہری دنیا کے مومر ترین ٹرک ڈرائیور بیندے نوے سالہ ٹھیک ہے جناب لو جی کہتے ہیں کہ امریکی میڈیا کے مطابق نوے سالہ ڈونل آرچر نے مومر ترین ٹرک ڈرائیور کا گینیز ورڈ ریکارڈ اپنے نام درج کرا لیا ہے ڈونل نے گینیز ورڈ ریکارڈ کو بتایا کہ لفظ ریٹائرمنٹ ان کے ذخیرہ الفاظ میں نہیں ہے بلے 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 ہائے 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 وہ کہتے ہیں کہ جب تک حمت اور صحت ہے کام کرتا رہوں گا یا باہ عزیزی قائد اعظم کے فرمان کام کام اور کام پر تو اصل میں یہ عمل کر رہے ہیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ رہا یہ کتنی بڑی نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے ہمارے ہاں یہ رہا کو بابا دوکواری کھنگے نا سارے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تا نو کہیں نیا کام چھاڑ دیو اب کوئی تھوڑی عمر نہیں ہوگئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اٹھونجہ سال کے ہو گئے ہیں تو نوے سالہ نہ کری جان ڈے اے تھے تے بچے کہنے نے اببا جی اے ڈے ڈے جوان منڈے نے انہا تے مٹھی پانی ہے تُسی ارامنال با وہ کام مسی کرنے ہیں یہ ہے اصل بات آدھے بیور کو خود کہہ دیتی ہیں بچوں کو کہ پتر ان میں آتے جنہ کرنا سی کر لیا ہے میں آتے ان باٹھ سال دا ہو گیا ہون تُسی آپ کرو اور آدھے بچے ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اببا جی باس تُسی بڑا گھر لیا انہیں اب ہم جو کام پر لگ گئے ہیں اب باپ کار بیٹھیں اور بمار ہوں اصل تو یہی بات ہے اس طرح مشین چلتی رہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے اور جب مشین روک جائے تو اس کو زنگار لگنا شروع ہو جاتا ہے اس میں فالٹ آنے شروع ہو جاتی ہے اسی طرح انسان بھی جتنی دیر تک چلتا رہے یہ ہے کہ یہ کوئی مور نہیں ناچ رہا جوگنگ کرتے ہو عزیزی جتنی دیر تک انسان کام کرتا رہے اس کو بھی ینگار نہیں لگتا بہت بڑی بیٹھ لگ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا جی الاد جو ہے نا وہ بہت ہی نیک بھی اببا خراب کر دیتی ہے اور خراب الاد بھی اببا خراب کر دیتی اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بچھلی گلی چو پہنا چاہید ہے بچھلی رہستہ استعمال کرنا چاہیے جو بندہ جتنی دیر تک سیت مد ہے کام کر سکتا ہے وہ کرتا رہے اور اسے کرتے رہنا چاہیے انہوں تو ڈران لگ پہندنے آپ پہ ہی بابے اچھ اچھی کہیں لگ پہندنے بہت ہی لانگ گئی ہے تو تھوڑی رہ گئی ہے اور دماغ پھر سارا دن جسم کو بھی کہتا رہتا ہے بہت ہی لانگ گئی ہے تو تھوڑی رہ گئی ہے بہت ہی قدم چکن دی بھی جائے پھر تھوڑا تھوڑا چکن لگ پہندنے بہت ہی لیکن عزیزی بھائی ہو بابا جی امریکہ جو ٹرک چلان دے نے جتھے آٹومیٹک نے اے تھے تے غریبہ نے گرمی ہے چھے باری لاکھے تے بنین پا کے لگے ہو میں نے یہ بات نہیں ہے بات کام کی ہو رہی ہے ٹرک پچھے لٹ کرنا لی باندری آج جو ہو رہی ہے وہ مینت کی ہو رہی ہے ہل جل کی ہو رہی ہے گوگاوے کو تیس سال تو بیٹھا ہے بیٹھا ہے بس اور بیٹھا بیٹھا اور سارے پوچھتے ہیں یارتو تے بے ہی گئے ہیں وہ جس طرح کہتا مکان نہیں بے ہی اندھا بھائی جسے لہا بھائی ہے تو مکان بے گئے ہیں تین جو گوگا بے گئے ہیں بابا جی جو نوے سال کی عمر میں ٹرک چلا رہے ہیں کوئی وزنی چیز تو نہیں لے کے جاتے ہوں گے بہت اچھے اور ٹرک چلا دنی ہے یا بابینے موڈی اندھ چوک کے گھڑنی ہے ایسے زیزی بھائی جن میں آپ کو ایک بات بتاؤں نہ بتاؤں اگر پوچھو گے تو میں تو کہوں گا نہ بتاؤں اگر تمہاری مرجی ہے تو بتا دو بیٹھے آدمی کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا یہ بات ہے مطلب خود آدمی جو ہے وہ ہل جل میں رہنا چاہیے یہاں پہ یہ بہت بڑی بیڈ لکھ ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو خود احساس دلانا شروع ہو جاتے ہیں بس جا رہے ہیں کبرستان کی طرف بھائی زندہ دل ان کو رکھیں ان کو حمد دیں ان کو انکریج کریں ڈسکریج نہ کریں ان کو کہیں کہ بیری گوڈ بہت اچھے میں نے کئی دیکھے ہیں یہاں بھی بزرگ بھائی آپ گاؤں کی طرف چلے جائیں تو بہت بہت میندکاش بزرگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو ما شاء اللہ ستر پچھتر اسی کے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ایسی تھکاوٹ نہیں ہے یا ان کو ایسا کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے ان کے بچے بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں یہ اصل میں ہوتا ہی اس وقت شروع ہے کام خراب ہونا بزرگ کا جب بچے بھی یہ احساس دلانا شروع ہو جائیں دوست یار بھی شروع ہو جائیں بیگم بھی کہا ہے ان لگ پا ہے کہ باس کرو ان تو ہی اللہ آج جو کرن ڈائی یہ کام تھے تو ہی کھجل ہونا ہے میں کدھرے ٹانگے چا جا آوج ہوگے یہ ڈاکھیڑا ٹانگ ہے جڑا اسے بابی دے مگر ہویا ہے جانے تو باہر آپ باہر جا کے دیکھیں سڑکوں کے اوپر آپ کو اپنے سے زیادہ اسی سال کے اوپر کے لوگ جاغنگ کرتے ہوئے نظر آئیں یہ فیزیکل فٹنس ہے یعنی ہم تو ڈرتے ہیں نا ہم ایک تو اپنی زندگی میں ورزش کو ہی نہیں اپناتے اوپر سے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ چالیس سال کی آپ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو فیزیکل فٹنس میں انگیج ہونا چاہیے ورزش کرنی چاہیے ہل جل کرنی چاہیے ہاں اور پھر وہی پھر میں کہوں گا کہ ہل جل کرتا رہے بندہ تو ٹھیک رہتا یہ تو اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ایکسرسائز یا واک یا ہل جل چھوڑ دیتا ہے بندہ اس کو پھر آکے شوگر اور بلڈ پریشر اور یہ اور وہ چمڑ جاتا ہے عزیزی بھائی اسی اپنے بزرگان اتانے ہیں انہیں دنے ہیں بابا کا ارچھٹ جاندہ ہے پھر خبارانچ اس تیار دینے پر کال دوپہر سے گواچے ہیں جس کو ملے چودری کی ویلی میں آئے نکت نام بھی دیا جائے گا مجھے ایک دفعہ ایک لکڑی کے کاریگر نے بتایا میں نے کہا یار یہ دروائیے کو سیونک نہیں لگی ہوئی کیڑا نہیں لگا یہ جو چوکھٹ ہے جس کے اوپر دروازہ فٹ ہے اس کو سیونک لگ گئی ہے اس نے مجھے ایک بات کہی کہتا ہے اپنا آئی جی اس نے صاحب بھی ساتھ کہا تھا مت کلفن نہیں کہہ رہا اس نے کہا آئی جی جو لکڑی ہلتی رہتی ہے نا اس کو کیڑا نہیں لگتا جو فکس ہوتی ہے نا لکڑی اس کو کیڑا لگ جاتا میں کہا تیرے صدقے جامان تو تے بندہ تے لکڑی کوئی کار چھڑی ہے بندے کا بھی یہی آل ہے جو بندہ ہلجل میں رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا ہوں سن رہے ہیں کیڑیاں اور جو بندہ فکس ہو جاتا ہے اسے کیڑا لگ جاتا ہے ہائے 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 ناظین یہاں لیتا ہے ایک چھوٹی سی بریک اس لئے اس میں پھر پانچ چھے ساتھ جو میسج ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس ڈیوریشن میں وہ ہم کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں معاف کر دیا کریں ناراض نہ ہوا کریں جی جی تاڑے باقی خاتفات دینے ہو گوگا جی کھا یہاں دینے جی جی صاحبہ آج حضب ڈاک ہے ہاں جی سر اور حضب ڈاک میں آج اچھا سب سے پہلے میں تھوڑا سے یہ ارض کر دوں کہ حضب ڈاک میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں باقاعدہ میسج یہ بھیجتے ہیں کہ ہم نے آپ کو میسج کیا ہم نے آپ کو میل کیا یہ وہ وہ آپ نے شامل نہیں کی بات یہ ہے کہ یہ صرف سات آٹھ منٹ کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے ویورز کو بھی شامل کریں شو میں ان کے خیالات کو تو اس لئے اس میں پھر پانچ چھ سات جو میسج ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس ڈیوریشن میں وہ ہم کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں ماف کر دیا کریں ناراض نہ ہوا کریں جی جی تاڑے باقی خاتفات دینے ہو گوگا جی کھا یہاں دینے جی سر آج سب سے پہلا میسج ہمیں ملا ہے ایک استاد خاتون پروفیسر کمل امین صاحبہ کی طرف سے اور میں سر بتا دوں کہ یہ پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے نامور سنگر علی زفر کی والدہ ہیں ہاں یہ باجی جو ہیں پروفیسر کمل صاحبہ علی زفر صاحب کی تو والدہ چلیں یہ بھی ایک عزاز ہے مگر یہ خود ماشاءاللہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹری آف ہوم اکنومکس کی سر کہتی ہیں کہ اسلام علیکم حضر بہار ٹیم اور عزیز صاحب والیکم السلام جی کہتی ہیں آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کی مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب وہاں سہلاف آیا تھا تب بھی میڈیا نے اس وقت تک اس کو قبر نہیں کیا تھا جب تک کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہو گیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ میڈیا کو پنجاب کی سیاست اور سیاستدان چلا رہے ہیں اور اپنے لیے چلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ ہم نے اسی لیے یہ کیا تھا کہ وہاں پہ وہ جو عدوی کانفرنس میں شرکت کی وجہ سے مجھے موقع ملا اور میں نے وہ سنا ان لوگوں کو تو وہ واقعی اس بات سے نالا ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا پاکستان کا وہ سب سے بڑا حصہ ہے گلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے بڑے پیارے پاکستانی ہیں اور بڑے ہی محبت کرنے والے تو ان کے مسائل کو ان کی بات کو بھی اجاگر کرنا چاہیے میڈیا کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں سر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ ڈیری پروڈیکٹس جیسے ڈبے والے دودھ اور دہی میں تھوڑی سی چینی پہلے سے شامل ہوتی ہے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی ہے یہ نقصان دے ہے اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بھی دیکھیں گے یہ بھی کوئی پڑا لکھا اور بڑا انٹیلیجنڈ آدمی یہ کر سکتا ہے بات تو یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ واقعی اویرنیس ہونی چاہیے پبلک کو یا میرا خیال ہے کہ اس ڈبے کے اوپر لکھا ہونا چاہیے یا لکھا بھی ہوگا شاید کچھ پروڈیکٹ کے اوپر اور وہ انگلیش پھ انگلیش میں ہوتا ہے اور جو عام ایجی ٹیپ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا چلتا مگر یہ اس کی اویرنیس ہونی چاہیے اچھا جی سر اگلا ہمیں میسیج آیا ہے انڈیا سے اور کیا ہے راجیف جہوری نے کہتی ہے عزیزی صاحب کومیڈی شو تو اور بھی کئی ہیں لیکن ذہانت والی کومیڈی حسبحال میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر میں بڑھاپے میں بھی خوش ہو لیتا ہوں آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ اور یہ ہمارے لیے انتہائی حوصلہ افزا چیزیں ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمیں حسبحال کرتے ہوئے بھی دو تین سال ہوئے تھے تو ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے یہ پتا چلا کہ جنرل حمید گل صاحب مرہوم اور ان کی بیگم صاحبہ مرہومہ وہ یہاں آ رہی ہیں وہ ملنا چاہتی ہیں یہ فوراں پہنچ گیا دفتر میں تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک فکرہ کہا جو بیگم حمید گل صاحبہ تھی انہوں نے ایک فکرہ کہا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور ان کو بڑی سوئر قسم کی بیماری انہوں نے کہا کہ میں اب صرف یا دوائی کھاتی ہوں یا حسبہ حال دیکھوں اور میں کتنے دن اس فکرے کی ٹھنڈک میں پھرتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ ہم ایک بیمار اپنے ناظر کا دل بہلاتے ہیں اور پر الحمدللہ ہاں جی اگلا میسج ہمیں آیا ہے سائیوال سے اور کیا ہے عارف ملک نے اور کہتے ہیں السلام علیکم حضر پہار تین والیکم السلام کہتے ہیں کہ آپ کا دوستوں والا سیگمنٹ دیکھ کر میں نے اپنے دوستوں کو کھانے پر بلایا کم از کم دس ہزار روپے خرچہ کر کے کھانا بنوایا اور انہوں نے آتے ہی اس بات پر جھگڑا شروع کر دیا کہ تم نے ہوتل میں دعوت رکھنے کی بجائے دیرے پر کیوں بلایا ہے اتنی گرمی ہے اور دیرے پر اے سی بھی نہیں لگا ہوا ہے لائیمن یہ جس نے اعتراض شروع کی ہے وہ ان کے گروپ کا گوگا ہوگا کیونکہ ہر کھانے کے اوپر کسی نہ کسی وجہ سے گوگا ٹیپ لوگ رٹا ڈالتے ہیں میں کھانے میں رٹا نہیں ڈالتا میں چھپ کر کے آرہی کھا جاتا اور میں داس رہے ہیں تو تو سراج گوگر میں اس نے بتایا ہے اچھے بتایا ہے وہ آپ کا ما شاء اللہ چشم دید گواہ ہے وہ آپ کا ترجمہ ہے اصل میں اس وقت واقعی سب سے وڈی پرابلم یہی بڑھی ہوئی ہے یہ نہیں لوگ دیکھ رہے گا پکا کی ہے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلن کرڑا اسی دے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ احساس بھی رہنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ اس ٹیمپریچر میں بھی سورج کے نیچے بیند کر رہے ہیں اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوصلہ دے اللہ پاک ان کو بھی بے پناہ سہولتیں دے آمین آمین ویسے عزیزی اس گرمی میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر دوسرا شخص ایک دوسرے سے بحث و تقرار کر رہا ہے یعنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور صبر کا مادہ ہے کہ کام ہوتا جا رہا ہے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے مختصر مگر خوبصورت بات انسان کا اچھا اخلاق ہی اس کی اصل پہچان ہے واہ اپنے مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آئین دافتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ